چوتہ فیدہ انشاءاللہ اللہ عز و جلی فیدہ مجھے اتا فرمائے اللہ میرے بھائیوں کو اتا فرمائے میں حدیث کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑتا ہوں اس لئے کہ وقت تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے اس لئے انشاءاللہ سارے نبیوں کے سامنے روز قیامت مابا پیاد رکھیں انشاءاللہ روز قیامت حدیث کا جو لفظ آتا ہے پورے برہنہ اٹھیں گے قبر سے جب قبر سے اٹھائے جائیں گے بدن پہ کپڑے نہیں ہوں گے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا بھی تھا کیا ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے تو کہا حالت ایسی ہوگی کہ کوئی دیکھے گا نہیں اتنی خطرناک حالت ہوگی کہ دیکھنے کا موقع نہیں ہوگا اور اس وقت یاد رکھو وہ ماباپ مسجد خیل اللہ کے اندر اللہ کو گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں وہ ماباپ جنہوں نے دوسروں کی باتیں نہیں سنی اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا اپنے بچے کو حافظ قرآن بنایا وہ سارے ماباپ اللہ تعالیٰ میرے بچوں کو بھی بنائے اللہ آپ کی اولاد کو بنائے یا کم سے کم قرآن پر عمل کرنے والا بنائے قرآن پر عمل کرنے والا بنائے ان کو جنت سے دو لباس مانگا کر جنت کے حلتانی من جنت جنت کے دو لباس مانگا کر اللہ تعالیٰ وہ ماباپ کو پہنائے گا اب عربی میں میں حدیث پڑھتا ہوں ماباپ اللہ سے سوال کریں گے بِمَا كُسِنَا هَذَا اللہ کیوں پہنایا ہے یہ لباس کس وجہ سے یہ لباس ہمیں پہنایا گیا ہے اولاد اگر نیک ہیں خیامت میں کیسا فیدہ ہے اللہ جواب دے گا بِأَخَذِي وَلَدِكُمَا الْقُرْآنِ اپنے بچے کو جو تم نے قرآن پڑھایا ہے اپنے بچے کو جو قرآن کا علم دیا ہے اپنے بچے کو جو تم نے حفظ قرآن کیا لوگ کہتے رہے زمانہ خراب ہے مت ڈالو مدرسوں میں مدرسے بند ہو جائیں گے لیکن آپ نے ان کی بات نہیں سنی آپ نے کہا اللہ زمانے کو اچھا کرنے والا ہے اللہ لوگوں کی تقدیریں بدلنے والا ہے سبحان اللہ ہماری یہاں چار مرار مسجد ان کے اماموں میں اگر تذکیرہ کیا جائے مولانا عبد المطین میمن جناگڑی رحمت اللہ علیہ تیس پر پانچ سال تک ایک ہی مسجد میں الحمدللہ خدمت انجام دینے والے ہیں بچپن میں جب حفظ کر رہے تھے سر میں بڑا زبردست درد ہوتا تھا ان کو اتنا خطرناک درد ہوتا تھا جب ڈاکٹر کو ایک سے دس مرتبہ دکھایا گیا ڈاکٹر نے پوچھا کیا کرا رہے ہیں ان کو کہا میں حفظ کرا رہا ہوں ان کے والد نے کہا کہا اس کو بند کر دیجئے ورنہ اس کا سر کا درد بن نہیں ہوگا ہو سکتا ہے کہ بچہ مر جائے ہو سکتا ہے کہ بچہ مر جائے یاد رکھو ان کے والد نے کہا مر جائے بچہ مگر میں قرآن بند نہیں کروں گا میں قرآن بند نہیں کروں گا میں نے ارادہ کیا ہے حفظ کرانا میں کرا کے رہوں گا الحمدللہ یہ ساری مسجد جنہوں نے ان کو دیکھا ہے ان کے نکی سنے ہیں اللہ نے ایسا حافظہ انہیں عطا فرمایا زندگی میں لوگ کے دنے کبھی حدیث دیکھ کر انہوں نے پڑھی نہیں کبھی ممبر پر حدیث دیکھ کر انہوں نے پڑھا نہیں کبھی نماز میں لقمہ انہوں نے لیا نہیں سبحان اللہ ایسا حافظہ پانچ پانچ نکے بغیر دیکھے کہ سبحان اللہ وہ پڑھایا کرتے تھے آج ہمارے سامنے ایسا عالم بھی نہیں ہے الحمدللہ نحمدہ